بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آوان انڈیسٹر سلوشن ڈاٹ آفیشل یوٹیوب چینل کی جانب سے ہمارے تمام فالور سبسکرائبرز کو اپنے آفیشل چینل میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج اس پروڈک کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں وہ ایک ٹو ان ون ویلڈنگ پلانٹ ہے جو کہ ٹگ پلس الیکٹرل ہے عام طور پر ناظرین ٹگ ویلڈنگ سے وابستہ افراد جو بھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ٹگ ویلڈنگ پلانٹ میں الیکٹرک ویلڈنگ کی سہولت نہیں ہوتی سیمپل ٹگ ویلڈنگ پلانٹ ہوتا ہے ہم نے یہ نیا موڈل آوان انڈیسٹر سلوشن نے باہر سے انپورٹ کیا ہے تاکہ ایک ہی پلانٹ میں آپ کو دونوں سہولتیں میسر آ سکیں جس پروجیکٹ پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں ویلڈنگ کے آپ کو کام کی نویہ کے اعتبار سے جہاں ٹگ ویلڈنگ کی ضرورت پڑے گی یہ پلانٹ ٹگ ویلڈنگ کی ضرورت پڑے گا اور جہاں آپ کو سادھی الیکٹرک ویلڈنگ کی ضرورت پڑے گی آپ اس میں سادھا الیکٹرک ویلڈنگ الیکٹر آرڈز یعنی روڈ استعمال کر سکتے ہیں آئیے گا ناظرین مزید تفصیل سے آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں آگا دا سلام علیکم ناظرین ناظرین آج اس پروجیکٹ کے ساتھ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک دہائی سپیشل پروجیکٹ ہے جس کو ہم ٹو ان ون ویلڈنگ پلانٹ کہتے ہیں یعنی کہ اس سے آپ آرگن ویلڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور الیکٹرک ویلڈنگ بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ ٹو ان ون فیچرز والا ویلڈنگ پلانٹ ہے آئیے اس پلانٹ کو ہم آپ کے سامنے انبوکس کرتے ہیں اور اس کے تمام ایسیسریز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو اس کے ساتھ آنے والی تمام ایسیسریز کے بارے بھی ایک ایک کر کے بتاؤں گا یہ اس کی آرگن ویلڈنگ کے لیے ہولڈر ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ ایکسٹرا ایسیسریز ہیں یہ اس کے ساتھ آنے والی فیس شیلڈ ہے آئیے اب ہم مین پلانٹ کو باہر نکالتے ہیں یہ اس کے ساتھ آنے والی میل اینڈ فی میل کنیکٹنگ روڈز ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہولڈر کی کوالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں بہترین کوالٹی کا ہولڈر ہے یہ اس کے ساتھ آنے والی یودہ انسٹرکشن مینول یہ اس کے ساتھ آنے والی کلیننگ برش ہے اور یہ ہے وہ مین کمپوننٹ وہ ٹو ان ون ویلڈنگ پلانٹ جو آرگن اور الیکٹرک ویلڈنگ دونوں کا کام بہ آسانی کرتا ہے میں آپ کو بتاتا چاہوں اس کا موڈل ہے ٹک ٹو فیفٹی اے دھائی سو ایمپیئر کا ہے اور انتہائی بہترین ہیوی ڈیوٹی کوالٹی کا ہے بڑے سائز کے موڈیول لگے ہوئے ہیں اس کے مائکرو پروسیسر اور موڈیول کی کوالٹی مارکٹ میں دستیاب تمام ٹک اور الیکٹرک ویلڈنگ پلانٹ سے نہائیت بہتر کوالٹی کے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ گیس ڈیلے کا آپشن بھی ہے آپ اس سے آرک اور ٹک پہ سوچ کر سکتے ہیں اس نوب کی مدد سے آپ ٹک پہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں یا پھر آرک یعنی الیکٹرک ویلڈنگ کا کام رہ سکتے ہیں اس نوب سے آپ آرک سیٹ کر سکتے ہیں آپ کو کتنے ایمپیئر چاہیے یہ گیس ڈیلے یہ آرک کی سیٹنگ یہ ٹک اور آرک میں کنورجن کا سوچ ہے LCD پینل دیا گیا ہے جس سے آپ آرک کی سیٹنگ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میل فی میل کنیکٹنگ روڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلس ہے جہاں پہ آرک کے لیے وائر لگے گی یہاں پہ ہولڈر کی وائر لگے گی یہاں پہ اگر آپ نے گیس ویلڈنگ کرنی ہے اس کی میں آپ کو بیڈ سائٹ دکھا دیتا ہوں نہایت طاقتور فین لگا ہوا ہے تاکہ ویلڈنگ کرتے وقت جو اس کا باڈی ہے گرم نہ ہو اس کا سرکٹ گرم نہ ہو یہ اس کا مین آن آف سوچ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بڑے سائز کا فین دیا گیا ہے یہ گیس کے کنیکشن کا پوائنٹ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گیس رکھا ہوا یہاں سے آپ نے اس کو گیس کی سپلائے دے اور یہ ارث کا نٹ ہے جس پہ آپ نے ارث کی وائر کنیکٹ کر دی ہے اس قرآن آزمین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نہایت مضبوط سٹیل کی باڈی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں وینٹس دیئے گئے ہیں تاکہ دورانے استعمال اوبریٹ ہونے سے اس پلانٹ کو بچایا جا سکے یہ وینٹس اس میں پہلے سے دیئے گئے ہیں نہایت خوبصورت دیدہ سے اور ہینڈی کمپیکٹ ڈیزائن ہے آپ اس کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ بہ آسانی منتقل کر سکتے ہیں لائٹ ویٹ پلانٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھاری بھرکم جو کمرشل یوزیج ہے اس کی استعمال کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے انتہائی آلہ پائے کا آلہ میار کا یہ وینٹنگ پلانٹ ہے جو آپ کی بھاری سے بھاری وینٹنگ کی کمرشل ضروریات کو بہہسن طریقے سے پورا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے ناظرین اس پریزنٹیشن کے اگلے حصے میں ہم اس میں میل فی میل کنیکٹنگ روڈز اور اس پلانٹ کو لگا کے دکھائیں گے اور اس پلانٹ کو آن کر کے دکھائیں گے ناظرین اس سے پہلے کہ میں اس مشین میں میل فی میل کنیکٹنگ روڈز یعنی کہ ارت اور الیکٹراد روڈ ہولڈر کی باہر لگاؤں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ آنے والی اسیسریز کی کوالٹی کس قدر آلہ میار کی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پچیس ایم ایم کی بیلڈنگ کیبل ہے کوپر کی بنی ہوئی ہے گرم نہیں ہوتی انتہائی آلہ میار کی ہے یہ دیکھئے اس کنیکٹنگ روڈ کو اس میں انسرٹ کر کے فکس کرنا نہائیت آسان ہے یہ دیکھئے سلوڈ کے مطابق آپ نے یہ سرہ اوپر رکھنا ہے اس کو اندر انسرٹ کرنا یہ دیکھئے یہ فکس ہو گیا ہے اس کے ساتھ اب ارت کی وائے جو ہے اس کو ہم انسرٹ کریں گے یہ دیکھئے اب جناب آپ آرک ویلڈنگ یعنی کہ الیکٹرک ویلڈنگ کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں اس سے آپ تمام طرح کے لوہے کے روڈز جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کسی بھی طرح کا کام کرنا ہو دروازوں کا جو گریلز ہیں ان کا اس کے علاوہ آپ نے باڈیز پہ گاڈیوں کی باڈی ویلڈ کرنی ہو مورسیکل کے پارٹس ویلڈ کرنے ہو کسی بھی طرح کا لوہے کی ویلڈنگ کا کام ہو آپ اس مشین سے باحثاً طریقے سے لے سکتے ہیں جی تو ناظرین آپ کے سامنے ہم نے اس میں مل فی میل یعنی ارت کار ہولڈر کے وائل اٹیچ کر چکے ہیں جیسے کہ میں آپ کو اس کے پیچھے موجود آن آف کے سوچ کے بارے میں معلومات دے چکا ہوں ہم اس کو آن کریں گے اور اس کے بعد اس کے آرک کی سیٹنگ کر کے اپنے ناظرین کو دکھائیں گے یہ دیکھیں ناظرین آن ہو گیا ہے اس وقت آرک زیرو پہ ہے ہم اس کو ناوک کی مدد سے بتدریج اس میں اضافہ کریں گے پورے ٹائسو ایمپیئر کی یہ ریڈنگ شو کر رہا ہے LCD پینل اس وقت یہ آرک پہ ہے جب آپ نے اس کو گیس ویلڈنگ یعنی آرکن ویلڈنگ کرنی ہو تب آپ اس کی سیٹنگ ٹیک پہ کر لیں گے آئیے ناظرین اب ہم آپ کو اس میں ٹیک یعنی آرکن ویلڈنگ گیس ویلڈنگ کی سیٹنگ کرنا دکھائیں یہ دیکھیں آپ نے اس کی مین وائر کو باہر نکالا اس پہ یہ بفاظتی کبرن جو ہے وہ موٹے کینوز کی کلودنگ کی دی گئی ہے آپ نے یہ مین جو گیس کا پائپ ہے یہ آپ نے یہاں پہ لگا نا ہے اس کو لگانا اس کو فکس کرنا استعمال کرنا انتہائی آسان یہ دیکھیں ٹائٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ دی گئی وائر کو آپ نے اس کے ساتھ دی گئے نوب میں انسٹ کرنا اس کے ساتھ دی گئی نوب کی مطلب سے اس کو پراپرلی ان پلیس ٹائٹ کر دیجئے لوز نہ رہنے دیں یہ دیکھیں ناظرین کی کس قدر آسان ہے اب ناظرین جب آپ جی ناظرین جیسے کہ میں آپ کو اس میں اس کی گیس کی پائپ فٹ کرنے کا طریقہ اپار سمجھا چکا ہوں آئیے اب گیس ویلنگ کے لیے ہم اس کی نوب کو اس کے ہولڈر کو تیار کرتے ہیں سب سے پہلے اس بڑے حصے کو بڑے کمپننٹ کو آپ نے اس کی بیک سائٹ پر فکس کرنا ہے کلاک وائز گھما کے اس کو ٹائٹ کرنا ہے یہ دیکھئے ٹائٹ ہو گی اس کے بعد آپ نے یہ براس کی باریک جو کمپننٹ ہے اس کو بیچ میں انسرٹ کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ بڑے کمپننٹ کو اس کے اوپر فکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کمپننٹ کو اس سے کور کر دینا ہے یہ دیکھئے ناظرین اب گیس ویلنگ کے لیے یہ ہولڈر مکمل طور پر تیار ہے یہ اس کا سوچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے بیسیکلی اس میں راڈ انسرٹ کرنا ہے اب آپ اس سے آرگن ویلڈنگ کا کام بہ آسانی لے سکتے ہیں آرگن ویلڈنگ کی ضرورت ناظرین آپ کو ان تمام جبوں پر پیش آتی ہے جب آپ نے سٹیل کی ویلڈنگ کرنی ہو براس کی ویلڈنگ کرنی ہو یا سلور کی ویلڈنگ کرنی ہو عام طور پر گھروں میں سٹیل کی جو ریلنگز ہوتی ہیں اس کی ویلڈنگ کا کام اس کے علاوہ جہاں آپ نے سلور کی ویلڈنگ کرنی ہو مقصود ہو یا براس کے ٹانکے لگانے اور اسے ویلڈنگ کرنا مقصود ہو وہاں یہ آرگن ویلڈنگ والا ہولڈر جو ہے آپ کے کام آئے گا لازم اب آپ نے اس کو آرگ سے ٹک کی طرف شفٹ کرنا پیچھے سے اس کو آن کرنا اور اب آپ اس میں راڈ انسرٹ کر کے آپ اس سے آرگن ویلڈنگ کا کام لینے کے لیے یہ مشین بلکل تیار ہے آپ جتنے لیول کا کام اور جتنا گیس ڈیلے سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں گیس کی یوزئر جتنی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں گیس کم استعمال کرنا چاہتے ہیں فل استعمال کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ اس نوپ کی مدد سے گیس کی سیڈنگ بہ آسانی کر سکتے ہیں الگرز ناظرین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انتہائی بہترین مشین ہے جو نہ صرف یہ کہ آئی جی بیٹی ہے آرگ ویلڈنگ بھی کرتی ہے بلکہ اس کے علاوہ ٹک ہے یعنی آرگن ویلڈنگ کا کام بھی اس سے بہ آسانی لیا جا سکتے ہیں آرگن ویلڈنگ پہ یا الیکٹرک ویلڈنگ پہ کنورٹ کر کے اس کو استعمال کرنا انتہائی آسان ہے آپ کو اس کی تمام وائرنگ کرنے کا طریقہ وائرز لگانے کا طریقہ ہم سمجھا چکے ہیں انتہائی بہترین مشین ہے انتہائی مضبوط پائیدار کوالٹی کی حامل ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ مشین اپنے روز مرہ استعمال میں کام کے لیے قصند آئے گی اور وہ تمام لوگ جن کا ہم پر اعتماد ہے جو سینکڑوں کی تعداد میں ہم سے سمپل الیکٹرک ویلڈنگ مشین لے چکے ہیں اپنے پروفیشنل یا گھریلو استعمال کے لیے وہ تمام صارفین اور ہمارے نئے کسٹمرز جو ہیں ان کی خواہش تھی کہ ٹو این ون مشین بھی ہونی چاہیے جہاں پہ الیکٹرک ویلڈنگ کام نہیں کر سکتی وہاں پہ آرکن ویلڈنگ پلانٹ بھی ان کی ضرورت بن چکا تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ لیٹس پلانٹ امپورٹ کرنا پڑا ہے ناظر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پلانٹ ہم نے امپورٹ کیا ہے یہ کمپوننٹس کی کوالٹی وائز بناوٹ وائز اور پرفارمنس وائز مارکٹ میں اویلیبل ٹو این ون ونڈنگ پلانٹ سے پرائیس اور کوالٹی دونوں حساب سے انتہائی بہتر ہے ناظر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بہترین ویلڈنگ پلانٹ کی پورے پاکستان میں ڈیلیوری جو ہے وہ بلکل فری ہے اور پیسوں کی ادائیگی ڈیلیوری کے وقت کی جائے گی ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس پرادیٹ کی کوالٹی اور یہ پرادیٹ ریو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی ہمیں اپنے آرہا سے نوازتے رہیے گا آرڈر بک کرنے کے لیے ایڈ کے نیچے دیئے گئے نمبرز پر آپ ہمیں کال ایس ایم ایس یا ورچ سیف کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں بہت شکریہ